اور ایران نے ایک اکٹوبر کو اسرائیل پر دو سو مسائلوں سے حملے کر کے سب ہی کو چونکا دیا تھا تب سے دنیا بھر کے وار ایکسپورٹس یہ دیکھنے کو بے چین ہے کہ اسرائیل ایران سے بدلہ کیسے لیتا ہے اب لگ بھگ نو دن بعد اسرائیل نے ایسا دعویٰ کیا ہے جو ایران کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتی ہے ایران پر اسرائیل بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے اور اس کی تیاری پوری ہو چکی ہے حملے کو تیار اسرائیل دیکھتے رہ جاؤ گے خامنے ہی ایک اکتوبر دوہزار چوبیس کو بھلے ہی ایران نے اسرائیل پر دو سو بلسٹک مسائلیں داکھ کر دنیا کو چوکا دیا ہو لیکن اب ایران کے مسائل حملے کے نو دن بعد خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل اب ایران کا حال حزباللہ اور حماس سے بھی برا کرنے جا رہا ہے اسرائیل میں پچھلے نو دنوں سے ایک ایسے حملے کی خوفناک اور بھیانک تیاری چل رہی ہے جس کے بارے میں شاید ایران کو پکے طور پر پتا نہیں ہے اسرائیل کے پردان منطری نیتن یاہو ایران پر حملہ کرنے کو لے کر امریکی راشتپتی بائیڈن سے پچاس منٹ تک باتچیت کر چکے ہیں ادھر اسرائیل کے رکشہ منطری یوگ گیلنٹ نے ایران پر حملے کا ایسا اشارہ کیا ہے جس نے پورے میڈلیسٹ میں ہڑکم مچا کر رکھ دیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اس حملے کی بھنک ملنے کے بعد سے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے کی راتوں کی نیند اُڑ گئی ہے ذرا دیکھیں اسرائیل کے رکشہ منطری یوگ گیلنٹ نے کیا کہا ہے ایران کو سمجھ نہیں آئے گا کیا ہوا اور کیسے ہوا یوگ گیلنٹ نے کہا کہ ایران پر اسرائیل کا حملہ گھاتک اور سٹیک ہوگا اور اس حملے کی ایران کو بھنک تک نہیں ہوگی ایران کو سمجھ نہیں آئے گا کیا ہوا اور کیسے ہوا یوگ گیلنٹ کا یہ بیان اسرائیل پر ایران کے مسائل حملوں کے جواب میں آیا ہے سوتروں کی مانے تو اسرائیل ایران کے پرمک تیل ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی یوزنہ بنا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ یہ حملے ایران کی ارتویوستہ کو گہرا نقصان پہنچانے کے لیے ہوں گے کیونکہ ایران کی بڑی آرثک طاقت اس کے تیل شیطر ہیں اس کے علاوہ اسرائیل ایران کے پرمانو ٹھکانوں پر بھی بہت بڑا حملہ کر سکتا ہے پچاس منٹ میں ہوئی سیکرٹ ڈیل اُڑا دو ایران کے ایٹمی ٹھکانے لگ بگ سو گھنٹے سے دنیا بھر کی میڈیا میں یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایران نے زمین کے نیچے ایک بہت بڑا پرمانو پرکشن کیا ہے دعوے کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے پچھلے ایک سو بیز گھنٹے میں ایران میں آئے بھکم اور پرمانو بمکہ پرکشن کے دعووں کا سیکرٹ پتا کر لیا ہے اسی لئے بائیڈن اور نیتن یاہو نے پچاس منٹ تک پون پر باتچیت کے دوران لگ بگ فائنل کر دیا ہے کہ اب ایران کو دو سو میسائل حملوں کا جواب زبردست طریقے سے دیا جائے گا بھلے یہ قیاس لگایا جا رہے تھے کہ امریکہ اسرائیل پر دباؤ بنا چکا ہے کہ وہ ایران کے پرمانو ٹھکانو کو دبا نہیں کرے گا لیکن جب سے امریکہ کو خوفیہ جانکاری ملی ہے کہ ایران نے بھکم کی آڑ میں ایٹمی پرکشن ہی کیا ہے تب سے امریکہ اب اسرائیل کو اس کے ایٹمی ٹھکانو پر حملہ کرنے کی ہری جھنڈی دے چکا ہے ایسا سوطروں کے ذریعے دعوے کیے جا رہے ہیں اب یہ بھی جان لیجے کہ ایران نے پانچ اکتوبر کو کیا کیا تھا اسرائیل کے ساتھ بڑھتے سنگرچ کے بیچ پانچ اکتوبر کو ایران کے سمنان پرانت میں ریکٹر پیمانے پر چار دشملہ چھے تیورتہ کا بھکم درج کیا گیا بھکم کا کیندر کتھت طور پر ستہ سے لگ بگ دس کلومیٹر نیچے اور ایک ایرانی نیوکلئر انرجی پرانٹ کے قریب تھا ایران کے سمنان پرانت کے کعویر ریگستان میں ایران نے پرمانو پرکشن کیا ہے ایسے اب دعوے کیے جا رہے ہیں بھکم کے سمیں اور پرمانو سویدہ کے قریب ہونے کے قارن اس بات کی اٹھکلے لگائی جا رہی ہیں کہ ایران نے پرمانو بم کا پرکشن کیا ہے دعووں کے مطابق بھکم کا کیندر ستہ سے لگ بگ دس کلومیٹر نیچے اور ایک ایرانی نیوکلئر انرجی پرانٹ کے قریب تھا بھکم کے دوران جس طرح کی لہریں زمین میں اٹھتی ہیں یہ لہریں ویسی نہیں تھیں یہ لہریں ویسی تھیں جیسی نیوکلئر بھی سپورٹ کے بعد زمین پر چلتی ہیں اسی لیے دنیا بھر کے رکشہ ایکسپرٹس اور بگیانک یہ دعوہ کر رہے ہیں کہ ایران نے پرمانو پرکشن کیا ہے ایران نے ان دعووں کا کھنڈن نہیں کیا ہے جس میں دعوہ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے ایٹم بم کا ٹیسٹ کیا ہے یونٹ 9900 کا وار پلان ایران پر ادرش حملہ ایران پر اسرائیل ایک بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے اس میں ہوا اور سمندر کے راستے سب سے بڑے بھیشن حملے ہوں گے ایک اکتوبر ہو جب ایران نے بلیسٹک مسائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو اس وقت ایران کی ہائپر سونک مسائل پتے 1 اور پتے 2 نے اسرائیلی سہنے ٹھکانوں کو کافی نقصان پہنچایا تھا اس وقت اسرائیل کا یہ ڈیفینس سسٹم آئرن ڈوم ایرو 2 ایرو 3 اور ڈیویڈ سلنگ سب ہی ایرانی مسائلوں کو روک نہیں بائے تھے لیکن اسرائیل کے رکشہ منتری کا ساب کہنا ہے کہ ایران کا مسائل حملہ ناکام رہا ہے اور اب ہم ان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں ذرا دیکھیں اسرائیل ڈیفینس پورس کی جاسوسی یونٹ 9900 کو لے کر رکشہ منتری یوف گیلنٹ کیا کہہ رہے ہیں خبروں کے مطابق اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے آئی ڈی ایف کی خوفیہ یونٹ 9900 کے کمانڈر سے باتچیت کی ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران پر زبردست حملے کا پلان آئی ڈی ایف کی خوفیہ یونٹ 9900 نے بنایا ہے آئی ڈی ایف کی خوفیہ یونٹ 9900 نے ایران میں تیل کوئیں ایٹوے ٹھکانے راجتپتی بھون خامنےی کے گھر پر حملے کا پلان بنایا ہے اس کے علاوہ آئی ڈی ایف کی خوفیہ یونٹ 9900 نے ایران کے ٹاپ کمانڈر پر حملے کا پلان بنایا ہے جس نے دو سو بیلیسٹک مسائلوں سے اسرائیل پر حملے کا ندرت کیا تھا خبریں یہ بھی ہیں کہ آئی ڈی ایف کی خوفیہ یونٹ 9900 کا وار پلان اتنا زبردست ہے کہ اسرائیل کے رکشہ منتری نے اشاروں ہی اشاروں میں کہہ دیا ہے کہ اسرائیل اب ایران پر ایسا حملہ کرنے جا رہا ہے کہ ایران کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا کب ہوا اور کیسے ہوا ایران پر حملہ کرنا اتنا آسان ہوگا کیونکہ ایران کی مسائل پاور زبردست ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے بھی چار اکتوبر کو دعویٰ کر چکے ہیں کہ ایران کا مسائل حملہ شاندار رہا ہے لگ بگ پانچ سال بعد ہزاروں ایرانیوں کے بیچ میں خامنے نے اعلان کیا کہ یہ تو ابھی اسرائیل نے ایران کا مسائل ٹریلر دیکھا ہے اگر ضرورت پڑی تو ایران اسرائیل کے وجود کو مٹانے کے لیے بہت بڑا مسائل حملہ کر سکتا ہے اب ایسے حالات میں سوال اٹھتا ہے کیا اسرائیل ایران پر بھیشن حملہ کرنے کا جھوکم اٹھا سکتا ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق اگر اسرائیل حملہ نہیں کرے گا تو آنے والے پانچ سے دس سالوں میں اسرائیل کا وجود ہی مٹ جائے گا اور اگر اسرائیل ایران کو تباہ کر دیتا ہے تو اسرائیل اگلے دس سالوں میں پورے میڈیلیسٹ میں سوپر پاور بن جائے گا اسرائیل کے ایک مول میں سیریل بم بلوست کی سازش رچنے والے پانچ آئی ایس آئی ایس سے جوڑے لوگوں کی گرفتاری کے بعد خلوالی مچ گئی ہے تو کیا عراق اور سیریا کی سب سے کرو ٹیرر برگیٹ بھی اسرائیل کے خلاف یدھ میں آگئی ہے ساتھ فرنٹ ساتھ ہزار دھماکے اسرائیل کے پردان منتری لیبنان بورڈر پر ہے سینیکو سے مل رہے ہیں سینیکو کا حوصلہ بلند کر رہے ہیں لیکن ایسی ضرورت کیا پڑی کہ نیتنیاہو کو لیبنان بورڈر جانا پڑا نیتنیاہو زمین پر بیٹھے ہیں کمانڈر انہیں بریف کر رہے ہیں نیتنیاہو اپنے کمانڈروں کی بات بہت ہی دھیان سے سن رہے ہیں اور انہیں کچھ آدیش بھی دے رہے ہیں نیتنیاہو اپنے کمانڈروں سے کیا بات کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اس جگہ کو دیکھئے کہتے ہیں کہ تصویریں خاموشی کے ساتھ بہت کچھ بیعا کر جاتی ہیں نیتنیاہو جس جگہ پر بیٹھے ہیں اس کے ٹھیک پیچھے دیوار پر ہبرو بھاشا میں لکھا ہوا ہے together we will win یعنی ہم سب مل کر جیتیں گے تو سوال ہے کہ کیا لیبنان مورچے پر اسرائیل کا حوصلہ پکھر رہا ہے اور اسی کو سمیٹنے نیتنیاہو لیبنان بورڈر پہنچے ہیں ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے اور اسرائیل اب تک ایران کے حملے کا جواب نہیں دے پایا ہے اس کا فوکس اب بھی لیبنان ہے اور لیبنان کے بورڈر پر لڑائی مشکل ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اسرائیل کو 10,000 اترکت سینک یعنی ایک ریزرگ ڈیویزن لیبنان بورڈر پر تیناد کرنا پڑا ہے اور یہاں روگ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے فورن لوٹیں گے جائے گا نہیں موسیقی